اسلام علیکو میں ایپری وائن ویلکم ٹوزی کوکنگ وید می کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہمارے کیچن میں بریڈ رول کی بہت اچھی اور زبردہ سی ریسپی بن رہی ہے اور بہت قک بننے والی ریسپی ہے سب سے پہلے اس کی سٹفنگ تیار کرتے ہیں اس سٹفنگ کے لیے میں نے یہاں پہ تھوڑی سی سپیکٹی بوائل ہی بھی ایک کپ سپیکٹی ہے ہاف کپ میں روپس مطر ہیں اور دو ادھر پیاز کٹ کر کے ہم نے یہاں پہ ایڈ کرنے سب سے پہلے لئے تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کے اندر پیاز اور جو مطر ہیں ان کو ہم تھوڑا لائٹ سا سوتے کر لیں گے دو سے تین منٹ سوتے کرنے کے بعد چکن کو ہم نے بوائل کر کے نمک ڈال کے شریڈ کر لیا ہے وہ ایڈ کریں گے اس کے بعد ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون کرش ویوی لال میر ون ٹی سپون سالٹ اور ون ٹی سپون جو ہے وہ زیرہ موٹا موٹا کٹا جو زیرہ ہوتا ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اور تقریباً دو سے تین ٹی بل سپون آپ نے اس کے اندر سویا سوس ایڈ کرنا ہے نیکس ٹیپ پہ تھوڑی سی کیبیج ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور بالکل لاسٹ میں ہم نے اس کے اندر تقریباً ایک کپ کے قریب یہ سپیکٹی تھی یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا آپ سپیکٹی کے ساتھ نہیں ویرییشن کرنا چاہتے میکرونی ایڈ کر سکتے تھوڑی سی سٹفنگ آپ اپنے ساب سے ڈیفرنٹ کر سکتے تو یہاں پہ ہماری بہت زبادہ سی سٹفنگ تیار ہو چکی ہے ہم اس کو ایک بول میں لیں گے تھوڑا سی اس کے اندر میں نے کیچپ تقریباً دو ٹیبل سپون مایو ہے اور ایک ٹیبل سپون کیچپ ہے اور ایک ہاف ٹی سپون جو ہے وہ اس کے اندر بلیک پیپر کی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تو یہاں پہ اینڈ پہ مکسنگ کرنے کے بعد ہم نے تھوڑی سی چیز اس کے اندر ایڈ کیا چیز سے اور جو ہے وہ اس کی سٹفنگ اچھی ہو جائے گی اور تقریباً یہ ہماری یہاں پہ تیار ہو چکی تھی دوسری طرح ہم ایک بریڈ لے لیں گے بریڈ کو آپ نے اچھی طرح اس طرح بیل لینا ہے اور بالکل اس کو پتلا کر لینا ہے فلیٹ کر کے اس کے کنارے جو ہیں وہ الگ کر لینا ہے اور ان کے کناروں پہ ہلکا الکا پانی لگا کے ہم نے اس کے درمیان میں جو ہے وہ اپنی سٹفنگ رکھنی ہے اچھی سی اور اس کو رول کی شیب میں ہم نے اس کو رول کر دینا ہے لائٹ لائٹ سا آپ کناروں پہ پانی لگائیں گے تو بہت اچھی یہ آپس میں کنارے اس کے جھوڑ بھی جائیں گے اور بہت اچھے یہ رول آپ کے تیار ہو جائیں گے اس طرح کر کے آپ نے سارے اپنے بریڈ رول جو ہیں وہ تیار کر لینا ہے ایک ایک کو یہاں پہ میں نے بیٹ کر لیا ہے اور بریڈ کرمز جو ہیں وہ یہاں پہ رکھیں ایک کے بعد اس کو بریڈ کرمز کے اندر اچھی سی بینڈنگ کریں گے اس کی اور اسی طرح ہم اپنے سارے رول جو ہیں وہ تیار کر کے رکھ لیں گے بلکل لائٹ لائٹ اس کو آئل میں شیلو فرائے سے کرنا ہے بہت زیادہ ڈیپ آئل میں اس کو میں نے ڈیپ فرائے نہیں کیا بلکل لائٹ گولڈن سین کا کلر آنا یہاں پہ شروع ہو چکا ہے اور ان کو دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح جو ہے وہ فرائے کرنے آپ فرائے کر کے آپ نے نکال لینا ہے بہت زبردست یہ ریسپی ہے اور بہت قوک بننے والی ہے آپ ایز سنیک اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور بچوں کے لانچ باکس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میرے پیج کو فالو کیجئے اللہ حافظ